ریشو ایف آر کے اندر ایک منڈیٹری ٹاپک ہے منڈیٹری ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے لازمی ٹوئنٹی مارکس کا کوششن آئے گا اور اسٹارٹ اپ ڈا کورس میں بتایا تھا کہ اس کو عزیم یہی رکھنا کہ فورٹین مارکس جو اس کے اندر ہوں گے وہ تیوری کے ہوں گے اور سکس مارکس جو ہوں گے وہ کلکولیشن ہوگا کلکولیشن کتنے ماس ہے نہیں زیادہ تر تھیوری ہے زیادہ تر تھیوری ہے اور تھیوری ہم اس کی لکھیں گے کریں گے جب ہم اس کی کٹ پہ آ جائیں گے آج ہم نے کوشش کر کے اس کا جتنا بھی کلکولیشن کا ایریا ہے ایک کلاس میں اس کو نکھا دینا ہے کہ کلکولیٹ ہوتے کیسے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دو تین کلاس ہے مسکی اور رکھیں گے جسے ہم اس کی کٹ کریں گے جس پہ ہم اس کی تھیوری کو لکھیں گے کہ اس کی تھیوری کس طرح سے آتی ہے کمپنی 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 اپنی ہی کمپنی کے پریویس سیئر سے کمپنی اور مارکٹ کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ چیزوں کو کس طرح سے کنسیڈر کر کے ہمیں لکھنا چاہیے تو ہم ریپورٹ ڈرافٹنگ وغیرہ کو دیکھ لیں گے کلکولیشن کے لیے ہمارے پاس سیمپل ہے ایف تھری لیول پہ بھی ریشوز ہیں ایف پائیف میں بھی ریشوز ہیں یہاں پہ بھی ریشو ہیں تقریباً سب ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہوتی سب سے پہلی بات ہمارے پاس جو ریشوز ہیں ان کی كیٹیگرائزیشن ہے بھائیہ کیٹیگرائزیشن کیسے ہے تو سب سے پہلی کٹیگری ہوتی ہے پروپیٹیبلیٹی ریشوز سب سے پہلی کٹیگری جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں Profitability Ratios Profitability Ratios میں ہمارے پاس number of ratios آتے ہیں بہت سارے ہوتے ہم کچھ لکھ دیتے ہیں باقی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے ایک ہوتا ہے gross profit margin Profit margin بچپن سے ہمیں پتہ ہے gross profit divide by sales ایک ہوتا ہے net profit margin یہ بھی ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہے net profit margin کا مطلب ہوتا ہے net profit divide by sales character wrong اس میں اور بھی ہو سکتا ہے آپ یہ بول سکتے ہیں operating profit margin بھائی جتنی طرح کا profit ہے نا دنیا میں وہ gross profit net profit profit from operations ہے اس profit کو نیومینیٹر میں اوپر رکھو divide مارو sales سے آگے گا آپ کے پاس operating profit margin چاہیے تو operating profit divide by sales net profit profit یعنی profit after tax divided by sales اور gross profit margin چاہیے تو gross profit divided by sales یہ تین آسان سے فارمولے ہیں اس کا چوتھا فارمولا ہے روز رس میں بچے پھر جاتے ہیں written on capital employee ان تینوں کے فارمولے ایک جیسے ہی ہیں کہ جو ان سا بھی profit ہے نا کوئی سا بھی profit ہے اس کو نیومینیٹر میں رکھ کے sales revenue سے divide کر دینا اب وہ profit کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے ایدر وہ gross profit ہو سکتا ہے net ہو سکتا ہے gross profit ہو سکتا ہے net profit ہو سکتا ہے operating profit ہو سکتا ہے جو مانگا وہ والا profit اس کے آگے لکھ دینا اور sales سے divide کر دینا یہ تین فارمولے ہو گئے اس میں کئی تکلیف ہے نہیں یہ clear ہے روز کا فارمولا تھوڑا سا tricky ہوتا ہے روز کا full form ہے return on capital employed return on capital employee کا مطلب ہوتا ہے آپ کی investment پہ کتنا return ملا آپ کو investment پہ کتنا return ملا آپ یہاں پہ اس کا فارمولا کیسے use کریں گے تو نیومینیٹر میں ہم لیتے ہیں profit ہے اور divide کر دیتے ہیں capital employees سے ہونٹو ہو گا کیوں کہ rations ہیں صحیح ہے اب یہ ہم سے profitability ratio سی بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ سوال ہے بہت سارے یہ capital employed کیا ہوتا ہے تو میں اس سے پہلے ایک سوال کر دیتا ہوں کہ بھی جن capital employed تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس یہ جو profit ہے یہ کونسا profit ہے تو یہاں پہ دو چیزیں اللہ ہے آپ یہاں پہ کون سا پروفٹ لیں گے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ رہا ہوں میں آپ کو اللہ ہے کیا آپ پروفٹ فروم آپریشنز لے لیں یا پھر آپ چاہیں تو پی بی آئی ٹی پروفٹ بی فور انٹرس انٹ ٹیکس لے لیں ایک ہی بات ہے آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی لے لیں پروفٹ فروم آپریشنز بھی لے کے چلا سکتے ہیں ٹریڈنگ پروفٹ جس کو بولتے ہیں اور پروفٹ بی فور انٹرس انٹ ٹیکس بھی لیتے ہیں ہم عام طور پر کورس کے اندر جو لیں گے جو کوشش ہوگی وہ ہوگی ہم پی بی آئی ٹی سے ہی چلیں گے کبھی پی بی آئی ٹی آویلیبل نہیں ہوگا یا نکال نہیں سکیں گے تو پھر پروفٹ فروم آپریشن یعنی یوں سمجھے جو آسانی سے گیون ہوگا نا اس کو لے کے چلنا چاہیے اور ہمارے پاس اگزام میں فائنل اکاؤنٹ اور اس طرح سے کوششن آتے ہیں کہ پی بی آئی ٹی لے کے چلنا زیادہ آسان ہوتا ہے سوال ہے سر کیپیٹل ایمپلوئیٹ کیسے نکالتے ہیں تو کیپیٹل ایمپلوئیٹ کا فارمولہ ہوتا ہے کیپیٹل ایمپلوئیٹ کے دو مشہور فارمولے مارکٹ میں چل رہے ہیں ایک ہے سب سے آسان والا کہ بھائی ٹوٹل ایسٹ میں سے مائنس کر دو کرنٹ لائیبیلیٹی ایکاؤنڈنگ ایکویجن کا رول ہے نا یہ ایسٹ میں سے کرنٹ لائیبیلیٹی کو وڑا دو تو رہ کیا جائے گا رہ جائے گا کیپیٹل اور نون کرنٹ لائیبیلیٹی کیپیٹل میں نون کرنٹ لائیبیلیٹی کو یا تو پلس کر دو یا پھر ٹوٹل ایسٹ میں سے کرنٹ لائیبیلیٹی اس کو وڑا دو دونوں میں سے ایک کام کرلو آپ کے پاس سیم آنسر ہی آئے گا ایس پر اکاؤنٹنگ ایکویجن ایسٹ اس ایکل دو لائیبیلیٹی پلس کیپیٹل ہوتا ہے نا کیپیٹل اپنی جگہ ہے بس نون کرنٹ لائیبیلیٹی کو ایسٹ سے وڑا دو تو رہ کیا گیا نون کرنٹ لائیبیلیٹی اور کیپیٹل رہ گیا کیپیٹل میں نون کرنٹ لائیبیلیٹی کو پلس کر لو میرا بھائی یا پھر یا پھر آپ جو ہے وہ ایسٹ میں سے کرنٹ لائیبیلیٹی کو وڑا دو یہ دونوں ہی فارمولے یوز ہوتے رہتے ہیں کوششن جس طرح کا ڈیزائن ہوا وہ ہوگا ہم ایسے ہی چلائیں گے یہاں تک کوئی تکلیف نہیں یہ کلیر ہے اس کے بعد ایک اور فارمولہ بھی ہے جسے کہتے ہیں روئی میں اس کو یہاں لکھ دوں یہ چوتھا تھا پور تھا ون ٹو تھری فور پروفیڈی بلیٹی ریشو کے اندر پانچ ہوا ہے ریٹن آن ایکوٹی ریٹن آن ایکوٹی اب اس کا مسئلہ ہے کہ سیٹ کو فائنل فائنل کتنا کمایا سیٹھ نے فائنل فائنل کتنا کمایا مطلب پروفیڈ آفٹر ٹیکس لینے کا پی بی آئی ٹی نہیں آفٹر ٹیکس لینے کا اور ایکوٹی سے ڈیوائٹ کرنا یعنی سیٹھ نے فائنل فائنل کتنا کمایا یہ ہے ہمارے پاس آر ہوئی روز ہے کمپنی کتنا جنریٹ کر رہی ہے اور دا منی اینویسٹڈ انٹو دا کمپنی اور دا منی انویسٹڈ انٹو دا کمپنی ایدھر بائی سیٹھ ایکوٹی ایدھر بائی لانگ ٹرم لون دونوں سے دونوں انویسمنٹ کو ملا کے کمپنی کتنا جنریٹ کر رہی ہے یہ روز ہے لیکن روی کیا ہے کہ سیٹھ نے کتنا پرسن ارنڈ کیا سیٹھ نے کتنا پرسن ارنڈ کیا یہ روی ہے یا روی ہے ریٹن آن کیاپٹل ای آہ ریٹن آن ایکوٹی ہے اس میں کوئی تکلیف ہے تو ضرور بتائیے گا نہیں صحیح ہے اب ایک سوال ہے اگر اگزام میں دیکھو ڈیفینیشن سہی نہ پتا ہو نا تو ہم پھر سکتے ہیں اگر ہمیں ڈیفینیشن سہی نہ پتا ہو تو ہم پھر سکتے ہیں تو ہاں آپ کو ایک بات بتائیں گے ہم ایک چھوٹی سی جنرل ڈیفینیشن بتائیں گے کہ بھائی اگر پیپر میں ہمیں یہ پتا ہو کہ روز کیا کرتا ہے اور روی کیا دکھاتا ہے تو یہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ لکھا ہے روز اور آر او ای یہ پہلا جو ہے یہ روز کے لیے ہے دوسرا جو ہے اور آر او ای کی ہے ذرا پڑھئے گا صحیح ہے اب یہ ہے کہ روز کیا ہے میں نے کیا بتایا جو بولا وہی ہے یہاں لکھا ہوا کہ روز یہ دکھاتا ہے کہ بھائی جو کمپنی میں انویسمنٹ کی ڈیفینیشن ہے جو کمپنی کے اندر پیسہ آیا ہے جو کمپنی نے جنریٹ کیا ہے اس کا سیٹ اپ کیا ہے اوور دا انویسمنٹ بائی سیٹ ان اوور دا انویسمنٹ او ادر پیپلز کمپنی نے کتنا کم آیا ہے یہ روز دکھاتا ہے اور روئی کیا دکھاتا ہے روئی یہ دکھاتا ہے کہ کہ کمپنی کے سیٹ نے کتنا پرسن انویس جو کیا تھا کمپنی کے سیٹ نے جو انویس کیا تھا اس میں اس نے کتنا کم آیا ہے یہ انٹرپیٹیشن بھی یہاں پہ لگ دی ہے کہ ہائر دروز اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اچھی ہے اس کی پرفومنس ایفیشنٹ ہے اور وہ اپنی انویسمنٹ پہ پیسے جنریٹ کر رہی ہے اور ہائر دروی یہاں پہ بھی کمپنی اچھی ہے وہ بھی انویسمنٹ پہ پیسے جنریٹ کر رہی ہے بس فرق کیا ہے روز میں ہم کہیں گے کمپنی جنریٹ کر رہی ہے اپنی نون کرنٹ لائیبلیٹی ہولڈرز کے لیے بھی اور سیٹ کے لیے بھی کیپٹن شیئر ہولڈرز کے پیپر میں ہم سیٹ کو نہیں لکھ سکتے ہم لکھیں گے شیئر ہولڈر اور روی اگر اچھا آ رہا ہے زیادہ آ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کمپنی شیئر ہولڈرز کے لیے زیادہ کماری ہے اچھا جنریٹ کر رہی ہے اس میں ہمارے پاس ایک اور ہے ایسٹ ٹرن اوہ اب یہ ہوگے پانچ چل رہا ہے پروفیٹی بیلیٹی ریشو میں سکس نمبر پہ ہے ایسٹ ٹرن اوہ ریشو ایسٹ ٹرن اوہ ریشو کا پہلے فارمولا آپ کو بتا دیتے ہیں سیلز ریونیو ہوں اب دیکھا آپ کو کیپٹیل ایمپلوئیڈ تو پتہ ہے نا وہی کیپٹیل ایمپلوئیڈ اسی طرح سے نکلے گا اور اس میں ہنڈر سے منٹیپلائی نہیں ہوتا اس کا جو بھی آنسر آتا ہے وہ ٹائمز میں ہوتا ہے اب یہ ایسٹ ٹری لیول کی ریشو ایسٹ ٹیسٹ ہے جو اسری میں آپ نے بہت پہلے پڑھا ہوگا би Future ٹیسٹ ٹیسٹ ریشو کیا بتا دا اگر7 کوATA اس میں یہ یہ کہ ہمارے اسیٹ کتنا کھمار ہے پڑ جی جی بلی غلائی گو کیا پہتے چند اس میں یہ طرح چلے گا کہ ایک ڈالر کے پیچھے ہمارا ایسے کتنا ہمارے ہیں ہم ایسٹ کیوں انویس کرتے ہیں تاکہ اس سے ہم پرافٹ لے سکیں پرافٹ لے سکیں ایسٹ ٹیسٹ ریشو ہمیں ہمیں کیا بتائے گا ایسٹ 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 ہی ایسٹ ایسٹ ساری میں نے غلط بول دیا ہے ایسٹ تین اوور ہمیں کیا بتائے گا ہے کہ دیکھو آپ کا جو سیلز ہے آپ ایسے کیوں لگاتے ہیں سر بزن میں ایسے کیوں لگاتے ہیں ایسے اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان کو ہم یوٹیلائز کریں یوٹیلائز کر کے ایک نومک بینفیٹ جنریٹ کریں کریکٹر رانگ جی ایسے کو یوٹیلائز کر کے ہم جنریٹ کریں ایک نومک بینفیٹ پور دا شیئر آرڈر پور دا کمپنی ایسے ٹرن آور ریشو یہی تو بتاتا ہے کہ آپ اس بات پہ کتنا سکسیسپل ہوئے یعنی آپ کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ اور آپ کی جو انکم ہے وہ کو کیا جنریشن چل رہی ہے یعنی ترن آور یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے ایسٹس کو دیکھو اور کیا ہے نونکرن لائیبیلیٹی اور کیاپٹل جس سے ساری انویسمنٹ آتی ہے کمپنی کے اندر تو جو کمپنی میں انویسمنٹ لگی ہوئی ہے اس کے کتنا ٹائمز آپ اپنا ریونیو سیلز جنریٹ کر رہے ہیں سیلز زیادہ جنریٹ ہوگی زیادہ ٹائمز جنریٹ ہوگی تو ہی پروفٹ زیادہ آئے گا یہ ریشو ہمیں یہی تو بتاتا ہے کہ اگر یہ ریشو ہائر سائٹ پہ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کمپنی کے پاس جو ایسٹس لگے ہوئے ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ ایفیشنٹلی ہو رہا ہے اور اگر یہ ریشو کمپیر کریں گے جب ہم پچھلے سالوں سے یا دوسری کمپنی سے اگر اس سے کم آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایسٹس کو اچھی طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے جتنا اچھے سے آپ ایسٹس کو یوٹیلائز کریں گے اتنا ایسٹس ٹرن اوور ریشو جو ہے وہ زیادہ آئے گا بات میں جا رہی ہے جو چھے پروفیٹی بلیٹی کے فارمولے ہو گئے لیکن ان چھے فارمولوں میں تین فارمولے آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہوتے وہ کون سے ہیں تو جا آپ کا پروفیٹ مارجن ہے نا نیٹ پروفیٹ مارجن پروفیٹ ڈیوائیڈ بھائی سیلز اگر آپ اس کو منٹیپلائی کر دیتے ہو ایسٹس ٹرن اوور سے تو یہ فارمولے اس طرح سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس خود با خود روز کا فارمولا آ جاتا ہے کیسے آتا ہے ذرا اس ڈیلیشنشپ کو ایک منٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں دیکھو بھائی پروفیٹ ڈیوائیڈ بھائی سیلز مانٹی بھائی ہندیڈ تو ہوتا ہی ہمیں پتا ہے ایسے ٹرن اوور کیا ہے سیلز ڈیوائیڈ بھائی کیا پیٹل ایمپلوئیڈ اس کا فارمولا کیا تھا پروفیٹ ڈیوائیڈ بھائی کیا پیٹل ایمپلوئیڈ ایم آئی رائیٹ جی سہی گئے میٹس دیکھنا خالی میٹس منٹیپلائی کا ریلیشنشپ ہے یہ سیلز ڈیو میٹر میں یہ سیلز نیومیٹر میں آپس میں کینسل آؤٹ ہو گئی جی کیا بچہ پروفیٹ ڈیوائیڈ بھائی کیا پیٹل ایمپلوئیڈ یہ میٹس کی وجہ سے ریلیشنشپ آب میٹس کی وجہ سے یہ دو فارمولوں کو منٹیپلائی کر کے جو آنسر آتا ہے وہ ہمیشہ کیپٹل روز ہوتا ہے یہ میٹس ہے یہ کوئی وہ سائنس نہیں ہے اس جسا میٹس گوٹ میں پوائنٹ جی سیلز میں تکلیب نہیں پروفیٹی بلیٹی ریشوز ہمارے پاس یہ تھے سارے فارمولے لگ لیئے ہیں جی ایک عام طور پر مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو وہ فارمولے بھول جاتے ہیں تو اس کے لئے بادام بھی کھانی ہیں اور روز صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت اس فارمولا شیٹ کو ایک ایک بار پڑھتے رہنا ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے اب آتے ہیں ہم سیکنڈ ریشو کی جو دوسری ہیڈنگ ہے یہ تو تھا ہمارے پاس پروفیٹی بلیٹی ریشو جو شروع میں ہم نے یہاں لکھا اس کے بعد جو دوسرا ہے یہاں پہ میں ہیڈنگ کوئے تو لکھ دوں وہ ہے لکھویڈیٹی فارمولے نیچے لکھنے پڑھیں گے لکھویڈیٹی ریشو پھر گیرنگ ریشو آئے گا اور پھر ورکنگ کیپٹل آئے گا یہاں میں نام پورے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لکھویڈی ریشو کی ابھی ہم بات کرنے والے اگلے بادلہ بادیں فل کر دیں اب سیکنڈ جو ہمارے پاس کیٹیگری ہے وہ ہے لکھویڈیٹی ریشو اس کے اندر بھی بہت سارے لیکن اس میں آسان والے ہیں جو آپ زمانے قدیم سے بڑھ رہے ہیں پہلا ہے کرنٹ ریشو یہ وہ ریشو ہیں جو عرصہ دراز سے سٹوڈنٹ پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں ایف پائیف ہو ایف تھری ہو یہ والے دو ریشو سب نے پڑے ہوتے ہیں کرنٹ ریشو اینڈ کوئک ریشو کرنٹ اینڈ کوئک ریشو کرنٹ ریشو کیا بتاتے ہیں بھائی کہ آپ کے پاس کرنٹ لائیبلٹیز پے کرنے کے لیے کتنے کرنٹ ایسٹ موجود ہیں اور کوئی کریشو کیا بتاتے ہیں آپ کے پاس کرنٹ لائیبلٹی پے کرنے کے لیے کتنے ایمیڈیٹ کیش میں کنورٹ ہونے والے کوئیک ایسٹ موجود ہیں کوئیک ایسٹ اس کو بولتے ہیں جس میں انونٹری نہیں ہوتی ٹوٹل کرنٹ ایسٹ میں اگر انونٹری ہٹا دو کیونکہ انونٹری ایزیلی سیلیبل یعنی ایمیڈیٹی کیش میں کنورٹیبل نہیں ہوتی باگی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اگر دونوں کے فارمول کا فرق یاد ہو وہ کیا ہے کرنٹ ایشو کا فرمولا کیا ہے کرنٹ ایسٹ ڈیوائیڈ بائی کرنٹ لائیبلیٹیز اور اس کا کیا ہے کرنٹ ایسٹ مائنس 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 انونٹر ڈیوائیڈڈ بائی وہی کرنٹ لائیبلیٹی اس کا آنسر جو بھی آتا ہے اس کے ساتھ ون لکھا جاتا ہے یہ ون لائیبلیٹی کو شو کرتا ہے اور یہ جو آنسر آتا ہے وہ ایسٹ کو شو کرتا ہے یہ ایسٹ دکھا رہا ہوتا ہے اور یہ ون جو ہے یہ لائیبلیٹی دکھا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر کرنٹ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹی سی اگزامپل میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا بچوں والا کوششن لکھتے ہیں بچوں والا بلکل نازوک سا کوششن سمجھنے کے لیے تھیوری کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے چلو بھائی آپ اگر مجھے اس کا کرنٹ ریشو بتاؤ کرنٹ ایسٹ ڈیوائیڈ بائی کرنٹ لائیبلیٹی تو کتنا آئے گا تو ریشو ون تو ریشو ون اور اگر میں سمال میں انیونٹری بھی لگ دوں ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے انیونٹوری میں ٹائپ در رہا ہوں انیونٹری لگ جاتے ہیں اپنے دو ملین ٹی تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو کوئی کریشو بھی نکل جائے گا کتنا آئے گا ٹین مائنس 2 1.6 کتنا 1.6 نہیں 8 ڈیوائیڈ بائی یہ ڈیوائیڈ کرکے 1.6 آرے راؤنڈ اف کریں گے 2 1.6 راؤنڈ اف کریں گے 1.6 1.6 1.6 1.6 ڈیوائیڈ اف کریں گے ٹھیک ہے صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے پاس ایک روپے کی لائیبیلٹی ادا کرنے کے لیے دو نارمل کرنٹ ایسٹ موجود ہیں ایک روپیہ دینے والا ہے لیکن اس کو دینے کے لیے اپنے پاس دو کرنٹ ایسٹ ہیں جس میں سے 1.6 جو ہے وہ ایزیلی ریڈیلی کیش میں اویلیبل ہیں اس کا مطلب کمپنی کی پوزیشن ہمیں سٹرونگ نظر آ رہی ہے کوئی کریشو ہیلڈی نظر آ رہا ہے تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کمپنی کو فائننشل کرائیسس کا سامنا ہو اس کے چانسز کم ہیں کیوں بھائی کیونکہ اس کا آئیڈیل یا اسٹینڈرڈ تو اکنومی یا مارکٹ یا جس انڈسٹری میں آپ ہیں اس کو دیکھ کے ہی اس کا اسٹینڈرڈ تے ہوگا لیکن نارملی یہ اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے کہ نارملی آپ کے پاس دو کرنٹ ایسٹ ہونے چاہیے اور ایک پویک ایسٹ ہونا چاہیے تو پی آف ڈا لائیبیلیٹی آف ون ڈالر بٹ میں پوائنٹ اب اس پویک ریشو کا بک میں ایک اور نام ہے وہ اس کو ایسٹ ٹیسٹ ریشو بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ ایسٹ ٹرن اوور تھا جو پہلے گیا ہے یہ ایسٹ ٹیسٹ ریشو ہے جن کوئی ریشو کا اچھا نام ہے کوئی مسئلہ نہیں اب ہم آگے بڑھیں یہ ایک ہو گیا یہ دو ہو گئے اس کا ہی ٹیسرا ہوتا ہے سیسرا اور آخری لیکویڈیٹی کا کیش ریشو نوٹ کتنا پڑا ہے اب نوٹ کتنا پڑا ہے اس کا فارمولہ بڑا آسان ہے کیش بینک جتنے بھی کیش اور کیش سے ریلیٹڈ چیزیں نا جانی پیسہ یا پیسے جیسے دکھنے والی چیزیں ڈیوائیڈڈ بائی کرنٹ لائیبلٹی اس کا بھی آنسر اسی طرح سے لکھا جائے گا یہ کیا ہوتا ہے دیکھو کرنٹ ریشو کیا ہے کرنٹ ایسٹ کتنے پڑے ہوئیں کوئی کرنٹ ریشو کیا ہے کہ بھائی ایمیڈیٹلی کیش میں کنورٹ ہونے والا کتنا ایسٹ پڑا ہوا ہے لائیبلٹی کو اتارنے کے لیے اور کیش ریشو کیا دکھا دیتا ہے کیش ریشو یہ دکھا دیتا ہے کہ بھائی لیکویڈیٹی کتنی پڑی ہوئی ہے لیکویڈ یعنی فلوس یعنی پیسہ کتنا پڑا ہوا ہے بات سمجھا رہی ہے جی نہیں یہ کلیر آگے بڑے اب لیکویڈیٹی کے بات ہم بات کریں گے ورکنگ کیپٹل ریشو ورکنگ کیپٹل ریشو تیسرا ہے تیسری ایڈنگ ہے اب ہم اس کو دیکھیں گے یہ بڑے آسان سے ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل ریشو ریشو پیو انوینٹری ان پہ یہ کھڑے رہتے ہیں اس کا جو سب سے پہلا ہے وہ ہے انوینٹری کتنے دن رکھتی ہے آپ کے پاس بکنے سے پہلے انوینٹری بیچتے ہیں نا بھائی لیکن بیچنے سے پہلے ویر ہاؤس میں سٹور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے جی انوینٹری آپ کے پاس سٹور میں سٹور ہوتی ہے بکنے سے پہلے یہ نکالنا ہے تو کلوزنگ انوینٹری لے لینا اور کلوزنگ انوینٹری کو کسٹ آف گوڈ سول سے کسٹ آف سیل اوپننگ پلس پرچیسز مائنس کلوزنگ سے ڈیوائیڈ کر دینا آپ کے پاس یہ ڈیوائیڈ اور مانٹی پلائیڈ تھری سکسٹی فائیو پفٹی ٹو یا ٹویل کر دینا تھری سکسٹی فائیو سے کروگے تو آنسر دنوں میں آئے گا پفٹی ٹو سے کروگے تو آنسر ہفتوں میں آئے گا اور بارہ سے کروگے تو آنسر منس میں آئے گا کہ میں بولتا ہوں مثال کے طور پر یہ آنسر اگر ڈیوائیڈ میں ہے پچاس ڈیوائیڈ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انونٹری بھکنے سے پہلے پچاس دن ہماری مہمان رہتی ہے ویرہاؤس میں یعنی ہولڈنگ کاؤس لگواتی ہے اپنے اوپر ویرہاؤس میں رکھنے کی کاؤس ویرہاؤس کی ہیٹنگ لائٹنگ وغیرہ وغیرہ مینجمنٹ کی کاؤس ویرہاؤس پچاس دن رکھتی ہے اگر میں کہتا ہوں ٹو ویک یعنی ففٹی ٹو سے منٹی پلائے کرتا ہوں تو آنسر آتا ہے ٹو ویکس آئے گا اس کامرہ دو ہفتے مہمان رہتی ہے اگر میں ٹھڑھری سکٹی فائب سے نہیں پپٹی ٹو سے بھی نہیں میں اس آنسر کو ٹویل سے منٹی پلائے کرتا ہوں تو آنسر آئے گا منس میں عزیوم کرواتا ہے زیرو پوائنٹ پائیف منس مطلب آدھا مینہ مہمان رہتی ہے آدھا مینہ مطلب دو ہفتے دو ہفتے مطلب چودہ دن آپ کوششن خود دیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کس سے منٹی پلائی کرنا ہے یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں صحیح ہے اس کے اندر یہ تو ہولڈنگ پیریٹ تھا اس کے اندر ایک اور فارمولا بھی ہے اس نے بہت سارے ہیں جگہ کم پڑے گی ٹھوڑی سی باقی نیچے لکھ دیں گے دوسرا ہوتا ہے انوینٹری ترن اوور انوینٹری ترن اوور انوینٹری ترن اوور بولے تو cost of good soul divided by انوینٹری یہ فارمولے کو الٹا کر دو تو انوینٹری ترن اوور بن جاتا ہے لیکن اس کا آنسر ہمیشہ ٹائمز میں ہوتا ہے یہ کیا بتاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ cost of good soul اگر ون ملین ہے تو اس میں انوینٹری کا پورشن کتنے ٹائمز ہے مطلب یوں سمجھئے کہ اگر cost of good soul ون ملین ہے پی او ایس ون ملین ہے کلوزنگ انوینٹری ایک لاکھ ہے تو ایک لاکھ کو ون ملین بننے میں کتنی مرتبہ لگے گی دس مرتبہ لگے گی یعنی میرے پاس جو انوینٹری ہے وہ میری total cost of good soul کا ٹین ٹائمز ہے بات سمجھا رہی ہے جی ایک سوال ہے کہ سر یہ انوینٹری ڈیز بڑھ کیوں جاتے ہیں یہ انوینٹری کے ڈیز زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں بھائی آپ کا مال نہیں بکھ رہا لوگ آپ کی چیزوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں آپ کی bad marketing ہو چکی ہے آپ کی product میں طاقت نہیں ہے آپ کی product میں کیا نہیں ہے worth نہیں ہے لوگ لینا نہیں چاہ رہے ہیں یا seasonal product ہے بھائی ابھی آپ کا season نہیں ہے انوینٹری خراب ہو گئی ہے damage ہو گئی ہے پڑھی بھی ہے تو یہ reasons ہوتے ہیں slow moving کے کہ اگر دن بڑھتے ہیں تو یوں بڑھتے ہیں لیکن یاد اٹھنا ہمیشہ یہ برا نہیں ہوتا کبھی کبھی companies کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگلے دو مہینے بعد raw material یا انوینٹری ہم جو مال بیچتے ہیں اسی قیمت بڑھنے والی ہے تو جب پتہ چلتا ہے رمضان میں کہ tomato جو ہے وہ 500 روپے کلو ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کلو کی جگہ پانچ کلو برف کے کھانے میں یعنی leaf freezer میں ڈال دیتے ہیں تاکہ چلو جو رمضان میں پیسے تھوڑے سے بچ جائیں گے character wrong تو یہی کمپنیاں بھی تو کرتی ہیں کہ سستہ مال اگر ملتا ہے تو سٹوک کر لیتی ہیں سٹوک کر لیتی ہیں اور بعد میں مہنگا ہونے کے بعد اس کو بیچتی ہیں یا سیزنل ہے تو عبید لے لیتی ہیں اور سیزن میں زیادہ مہنگا بیچ دیتی ہیں discount حاصل ہو جاتا ہے quantity میں خریدنے سے discount وغیرہ مل جاتا ہے تو یہ ساری باتیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ مہنگا آپ کا مال اگر زیادہ time آپ کے بعد پڑھا ہے تو یہ برا ہی ہو یہ آپ کے decision پہ بھی depend کر رہا ہوتا ہے what's my point? جی جی تیسرا ہوتا ہے receivable collection period چوتھا بھی میں ساتھ ہی لکھ دیتا ہوں پھر ایک ساتھ بھی بتا دیتا ہوں payable payment period بولے تو receivable ہم جن لوگوں کو ادھار دیتے ہیں وہ ہمیں پیسہ کتنے دنوں میں دیتے ہیں اور trade payable payment ہم کتنے اچھے ہیں ہم نے جن سے ادھار کیا ہے ہم ان کو کتنے دنوں ہفتوں یا مہینوں میں payment کر دیتے ہیں اب ان کتنے ٹائم میں payment کرتا ہے یہ payable payment period ہے اور اپنے کو پیسہ کتنے دنوں میں trend ہے ملنے کا تیس دن کا ادھار دیتے ہیں ملتا کتنے دنوں میں ہے بھائی یہ جو ہے وہ اس طرح سے معلوم ہوتا ہے یاد اکھنا آپ کو credit control کی policy ایسی بنانی ہوتی ہے کہ آپ کا receivable آئے پہلے اور اس کے بعد آپ کو payable کو پیسہ دینا پڑے تب ہی آپ کی cash manage ہوتا رہتا ہے ورنہ set کو گھر سے پیسہ investors سے پیسہ یا loan پیسہ لانا پڑے گا کیونکہ آپ کا پیسہ inventory receivable میں فسا ہوتا ہے یہ میں نے کیا بولا inventory receivable میں پیسہ فسا ہوتا ہے آپ اندھی اگر sell کرو گا بی 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 لیکن cash نہیں آئے گا سارا پیسہ ریسی وبل میں سٹک ہو جائے گا اور وہ بھاگ گیا تو آپ کو ہارڈ اٹیک کم از کم تو ہوگا رو مٹیل خرید رو خرید رو خرید رو بھائی بس کر جا نہیں نہیں آگے میں بیچوں گا نفع کروں آڑے بھائی تیرا پیسہ بھس رہا ہے اگلے مہینے سیلری کون چچری دیں گے لون لے کے سیلری دے گا انٹرس دے گا کیا کر رہا ہے کیا ہو گیا تو ایک کریڈٹ کی پالیسی بنانی پڑتی ہے جس کو دیکھ کے آپ اتنا ہی پیسہ سٹک کرواتے ہیں جتنا آپ کے اندر اوقات ہے کہ لون بھی نہ لینا پڑے نئے شیرز بھی نہ ایشو کرنے پڑے اور سرکل یا سائیکل ایسے ہی گھومیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریسی وبل سے پیسہ پہلے آنا چاہیے اور پیبل سے ایسی سیٹنگ ہو کہ ان کو اس کے یعنی ریسی وبل سے تیس دن کا ادھار ہے تو پینتیس دن میں پیسہ آ جائے اور پیبل قوم چالیس یا پچاس دن میں پی کریں یہ سیٹ اپ ہونا چاہیدہ ہے گوٹ میں پوائنٹ یہ ایف نائن کا اسٹارٹ ہے جس کو آپ ورکنگ کیپٹل سائیکل بولتے ہیں ایف نائن یہاں سے شروع ہوتا ہے ایف سیون پر یہ یہاں ختم ہوتا ہے ورکنگ کیپٹل سائیکل کیسے یہ تینوں کو کھیلنا ہے انوینٹری ڈیس ڈیس دینوں میں ہفتوں میں یا منس میں کسے بھی آسکتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے میں نے ڈیس کی جگہ ویکس ویکس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیوینٹری کا یہ والا فارمولا فارمولا سے یہ ہولڈنگ پیریٹ والا یہ ورکنگ کیپٹنس سائیکل کہلاتا ہے ایف نائن میں جب آپ جاؤ گے آپ اس کو کیش سائیکل بھی بولو گے کیش سائیکل بولے تو کہ نوٹ پیسہ گھوم پھٹا پھٹا کتنے دن لگاتا ہے اتنے دن کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں آویلیبل ہوتا یعنی آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا ورٹر کوئنٹ جی صحیح ہے ہمارے پاس ہیں پھر ہم کوشل کی طرف بڑھ سکیں گے وہ ہے گیرنگ ریشو گیرنگ کی یا آپ اس کو لانگ ٹرم فائننشل اسٹیبلیٹی بھی بولتے ہیں اس کے اندر جو پہلا ریشو ہوتا ہے گیرنگ نکالنے کا گیرنگ مطلب آپ ایک امپنی کتنی گیرڈ ہے گیرڈ ہے کہ سر بائک چلا رہے ہو گیا گیرڈ مطلب دیکھو بھائی آپ ایک امپنی میں آپ کا کتنا پیسہ شیئر ہولڈر کا کتنا پیسہ لگا ہوا ہے اور باہر والوں کا کتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس کو گیرنگ بولتے ہیں گیرنگ یا لیوریج آپ کا کتنا پرسنٹ ہے اور باہر والوں کا کتنا پرسنٹ ہے یہ گیرنگ ہمیں دکھاتی ہے اس کا پہلا فارمولا جو ہے وہ ہے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ڈیٹ ٹو ایکوٹی کے دو فارمولے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دو میتھرز ہو سکتے ہیں اگزامینر خود بتائے گا آپ نے کون سا کرنا ہے ٹھیک ہے میں دونوں فارمولے لکھوں گا ایسا ایک فارمولا ہوتا ہے جو آپ کے نون کرنٹ لونز ہیں نون کرنٹ لائیبیلٹیز ہیں یعنی لونز ہیں اس میں آپ پریفرنس شیئر کیپیٹل کو پلس کریں یا آپ کی ٹوٹل نون کرنٹ لائیبیلٹی آگئی اوپر اور نیچے آپ لینے ساری ایکوٹی کو ایکوٹی میں کیا کیا آتا ہے اور نری شیئر کیپیٹل آتا ہے کیپیٹل کا مطلب پریمیم بھی اسی میں شامل شیئر کیپیٹل پھر جتنے بھی ریزرز ہیں ریزرز میں ریٹین ارنڈنگ بھی آتی ہے آپ کی ریویویشن بھی لے لو ادھر ریزرز نام کی کوئی چیز ہے وہ بھی لے لو سارے ریزرز لے لو یا ریزرز توٹل ایکوٹی لینے کیا آپ بات کر رہے ہو بلکل صحیح ہے لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل لگ دی ہے شیئر کیپیٹل شیئر کیپیٹل آنڈنگ ریویشن ریزرز سارے اٹھا لو یعنی ٹوٹل ایکوٹی کو اٹھاو اور ساتھ میں جب آپ کنسولیڈیشن اگر پڑھو گے تو وہاں پہ ہوتا ہے ایک چیز نون کنٹرولنگ انٹرس نون کنٹرولنگ انٹرس بھی ایکوٹی ہوتا ہے عام طور پر ریشو کا سوال کنسولیڈیشن والا نہیں ہوتا لیکن ایک دو مرتبہ کنسولیڈیٹڈ کمپنی گروپ کمپنی کے ریشو کا سوال بھی آیا ہے تو انٹی آئی ہو تو وہ بھی لے لے نا یا تو یہ فارمولا ڈیفائن کیا ہوگا اگزامینر نے وہ باتوں باتوں میں فارمولا بتاتا ہے یا پھر وہ یہ فارمولا دے گا لون جس سے نون کنٹ نیومینیٹر میں کوئی فرق نہیں ہوتا پریفرینس شیئرز کیپٹل ڈیوائٹ کس سے کرنا یہ اگزامینر بتا رہا ہوتا ہے یہاں پہ کہتا ہے اورڈنری شیئر کیپٹل ویسے ہی لے لو ریزر ویسے ہی لے لو این سی آئی ویسے ہی لے لو ادھر انیومینیٹر بھی لے لو نون کرنٹ لائیبیلیٹی بھی لو پریفرینس شیئرز کیپٹل بھی لو اوورال میں پرسنٹیج نکالو وہاں بولتا ہے نیٹ ایمپیکٹ پر پرسنٹیج نکالو یہاں بولتا ہے اوورال میں نکالو تو جیسے بولے ویسا کر دیں گے ہمشیاری یا لڑائی اگزامینر سے نہیں کریں گے کوششن ہم کریں گے ابھی نیکس لاس ناف دیکھو گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ کب کونسا کب کونسا کب کب نہیں ہے اگزامینر کی مرضی ہے ٹھیک ہے جی کس طرح وہ لکھتا ہے کہ ہم دوسرے ہوں گے یہ ڈیٹ ٹو ایکوٹی کا فارمولا ہو گیا اگلا ریشو اسی کے اندر ہوتا ہے انٹرس کوا جب آپ کے اسر پر نون کرنٹ لائیبیلٹی ہوتی ہے نا تو آپ کو حرام دینا پڑتا ہے انٹرس دینا پڑتا ہے آپ جو انٹرس دے رہے ہو وہ آپ کے پروفٹ کا کتنا ٹائمز ہے یہ بتاتا ہے انٹرس کوا اس کا آنسر ٹائمز نہ ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ جو انٹرس دے رہے ہو وہ کتنا ٹائمز ہے آپ کے پروفٹ کا یعنی کتنا مرتبہ یعنی آپ کا ہزار ہے اور آپ کا پروفٹ ڈس ہزار اس کا مطلب جو میرے پروفٹ کا ٹائمز ہے یعنی ایک ٹائم میں ڈس میں دے رہا ہوں نو ٹائمز میرے پاس پھر بھی بچ رہا ہے ڈس ہی ہے دوسرا ہوتا ہے پرائیس ارننگ ریشو پرائیس ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو لاسٹ ارننگ پر شیئر ملا تھا اور کرنٹ شیئر پرائیس جو ہے اس میں کیا فرق آگیا ہے یاد اگنا کمپنی ہر سال کمپنی نے کیا کرنا ہوتا ہے بڑھا کے ہی ڈیویڈنڈ دینا ہوتا ہے اور ڈیویڈنڈ ڈیویڈنڈ کرتا ہے ای پی ایس پہ کمپنی کتنا کر رہی ہے پر شیئر میں سے ہی تو ڈیویڈنڈ دے گی رائٹ اور رونگ جی تو اب اس کا ریشو کے کمپنی کی کرنٹ شیئر پرائیس پچھلے ای پی ایس کے مقابلے میں کہاں پہنچ گئی ہے یہ دکھاتا ہے پی ای ریشو بات سمجھ جاتی ہے جی تیسرا جیسے انٹرس کور ہے ایسے ہی ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے ڈیویڈنڈ کوا کیا آپ کا پروفیٹ یہاں پہ پروفیٹ بیپور انٹرسین ٹیکس ہے یہاں پہ پروفیٹ آفٹر ٹیکس ہے کہ آپ کا ڈیویڈنڈ جو ہے وہ کتنے ٹائمز پروفیٹ کو کور کرتا ہے جیسے جیسے وہاں انٹرس تھا یہاں وہی چیز ڈیویڈنڈ ہے بات سمجھ آئی جو تھا ہوتا ہے ڈیویڈنڈ ڈیویڈ 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 کے نام سے جانتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے یہ صحیح ہے یہ ہمارے پاس کچھ فارمولے ہیں جس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ایک چھوٹی سی تھیوری اس میں ہوتی ہے لیمٹیشن آف ریشو کی کہ ریشو کی لیمٹیشن کیا ہے وہ ہم کوششن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کر لیں گے یہ سارے فارمولے نیکس کلاس سے پہلے آپ کو حفظ ہو جانے چاہیئے ٹھیک ہے یاد ہوں گے اس میں جی ٹھیک ہے سافی تو یاد ہوں گے لیکن کافی یاد نہیں ہوں گے تو جو یاد ہیں وہ تو محبہ جو یاد نہیں ہیں ہماری مجبوری ہے ہمیں یاد کرنے پڑیں گے ورنہ پھر آپ کو مسئلہ ہوگا کوششن تمہیں کرا کے نکل جاؤں گا فارمولے میں بتا دوں گا لیکن آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ بھر جائیں گے یہ ایک سامری ہے یہ بک سے میں نے اٹھا لی ہے یہ ابھی بک میں اس طرح سے ایک اچھا بکس بنا ہوا تھا ہم اس سے کم اٹھاتے ہیں بک کی چیزیں لہذا یہ اچھا بنا ہوا ہے سامرائز بنا ہوا ہے تو ہم نے آپ کو دے دیا لیمٹیشنز ریشو ہسٹوریکل ڈیٹا پہ ہوتا ہے اور یہ فیوچر کو ہم ہسٹری کی بیس پر پریڈک کرنے جا رہے ہوتے ہیں which is seems خوڑا سا senseless ہسٹوریکل ڈیٹا اکاؤنٹینٹ یا فائننس مینجرز بنا رہے ہوتے ہیں اور اکاؤنٹینٹ اور فائننس مینجر کبھی کبھی وینڈو ڈریسنگ مطلب اکاؤنٹس کے ساتھ شیر شاڑ کرتے ہیں ٹیکس بچانے کے لیے یا کسی بھی اور وجہ سے تو وینڈو ڈریسنگ والا ڈیٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ریشو سے صحیح آنسر ملنے کی توقع کم ہوتی ہے ریشو وینڈیڈ انفرمیشن صرف فائننشل انفرمیشن یعنی ڈرہم شرہم ڈالر شولر کی ویلیو پہ بات کرتا ہے نون فائننشل جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو انکوپریٹ نہیں کرتا اور یاد اگنا نون فائننشل چیزیں نون فائننشل انڈیکیٹرز are really important in this current world اس دنیا میں فائننشل ڈیٹا کے ساتھ نون فائننشل ڈیٹا کی بھی اہمیت ہے تو ریشو کی بیس پہ ڈیسیجن لینے کا مطلب ہے آپ نون فائننشل فیکٹرز کو اگنور مار رہے ہیں اگر اگنور مارتے ہیں تو بربادی مقدر ہو سکتی ہے ریشو ہم نے دیکھے لیکوڈیٹی لانگ ٹرم فائننشل جسو گیرنگ بولتے ہیں اور انویسٹر ریشو ہم نے دیکھے ہیں لیکوڈیٹی کیا وہ ہم نے دو ایسو میں کیا ہے ورکنگ کیپٹل الگ اور لیکوڈیٹی الگ ہمارے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہمیںئنے کی پسید ہمیں کچھوں نے یہاں